محمد ندیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں کہ باگ کریں گے مولبا کی طرح کم میں بھی مویشی منڈیاں کائیں قربانی کے جانلوں کی قریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں عوام کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے جانلوں کی قیمتیں سن کر قریداروں کو پریشانی کا سام اس حوالے سے مزید جانتی ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے غلام اللہ سیال سے جی غلام اللہ آپ دیج کیجئے گا جی ناظرین ابھی ہم موجود ہیں کم کی مویشی منڈی میں ویسے تو عید قریب آگئی ہے یہاں پر موجود اپری ہیں پاتچیت کریں گے کہ مہنگئی ہے مال جو آپ کا یہ جو مویشی ہے خرید فروغت میں کسی کوئی مشکلات پیش آ رہی ہے یہاں پر کوئی سہولیات ہے آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر موجود خریداروں سے جی بھائی ہم کراچی سے ہیں وہاں بھی مال نہیں مل رہا ہے بہت مہنگا جس جانور پہ ہاتھ رکھو ایک لاکھ شے اوپر کی بات ہو رہی ہے عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا ہے اب پتہ نہیں آگے اور کیا ہوگا بڑی مشکلوں سے ابھی ایک بکرہ لیا ہے ابھی اور لینے سمجھ میں نیارہ ایک لیں گے دو لیں اتنا ریٹ زیادہ ہے حجیب الکل آپ نے یہاں پر موجود لوگوں کے ناظرات سنے ہیں کہ مہنگئی کے اولے سے ان کا کنہ ہے کہ ایک ایک مویشی جو ہے لاکھ سوال لاکھ کے اوپر جا رہا ہے یہاں پر بہت ہی مہنگائی اپنے روز پر ہے یہاں پر موجود جو وفیروں کا کنہ دا ہے کہ یہ جو بڑا بڑے موشی اور سوڑے موشی ہیں سبھی خرید و فروخت میں ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے مہنگائی کی وجہ دے کیمریہ میں ان سب در چانڈیوں کے ساتھ غلام علا سیال کوئی نور نیوز کو بہت شکریہ غلام علا سیال اپٹیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے اور آپ کو پتائیں پیر محل میں عید و ازہا کے سلسلے میں کردانی کے جنگروں کی خرید و فروخت کا اثر